چار روز گزر گئے لاہور میں کوڑا اٹھانے کا کام ٹھپ شہر کچھرا کندی بن گیا سڑکوں اور چوراہوں پر پڑے کنٹینرز بھر گئے بدبو اور تافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال سفائی ستھرائی نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ جلد اداگیاں کر دیں گے ترجمان الو انسی کی ایک بار پھر تفر تسلیہ پہلے تنخواہ پھر کام صفائی ورکرز بھی ڈھڑ گئے شہر سے کورا اٹھانے سے سافت انکار البراہ کے ورکرز کا ملازمین کی دو ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر مولدور پر احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی تنخواہوں کی ادائیتہ کھڑتال اور احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بارش نے واسا کے دعوے پر پانی پھیل دیا ریلوے سٹیشن کے باہر پانی جمعہ کورا کرکٹ اور بارشی پانی سے تافن پھیلنے لگا علامہ اقبال روڈ پر بھی پانی موجود کورا اوگلتے کچھرا دان بیماریاں پھیلانے لگے شہریوں کو شدید مشکلوں رات گئے بادل کھل کر برسی تاچپورا میں 10 ملیمیٹر ائرپورٹ پر آٹھ جیل روڈ پر 6 ملیمیٹر بارشیں کٹ کی گئی ایوٹ روڈ ڈیویس ڈوڈ مال روڈ پورٹ لگ پر چونگی امر سیدھو بولٹڈ روڈ پھر اونسپوڈ روڈ میں بھی بارش میک میں موسم یاک نے آج پھر بکتے بکتے سے بارش کی پیش کوئی کر دی کرجومتہ میں میٹرو بسوں میں تصادم کا معاملہ میٹرو بس نمبر ایم چھے سفر کا اپنی لینڈ سے ہٹ کر چلنا حادثے کا سبب بنا دونوں بسیں مقالب سم سے آ رہی تھی حادثے کا مقدمہ تھانا نشتر کولونی میں درج اپتدائی ریپورٹ وزیریالہ پنجاب اسمان بزدار کو پیش میس ٹرانسٹ آتھارٹی کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ نے حادثے کی تحقیقات کے لیے چھے رکنی انکواری کمیٹی تشکیل دے دی تین روز میں انکواری مکمل ہوگی ایک سو پچاس اربن بسیں ناکارہ گیارہ روٹ بند لٹی سی کے انیس روٹس میں آٹھ اربن روٹس پر سید دو سو بسیں آپریشنل بند ہونے والے روٹس میں ریل ویسٹیشن تاران اکمنڈی مرید کے کاموں کی اور دیگر سٹاپ شامی انتظامیہ سے آپریٹرز کے معاملات تینہ ہونے کے بائیس بسیں بند کر دی ذرائع نئی بسیں چلانے کے لیے اشتہار دے دیا ترجمان لٹی سی ملاوت مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن چربی سے تیل نکالنے والا یونٹ نیمکو اینڈ سویٹس فیکٹری اور مرابہ یونٹ سیل انیس سو کلو دال پانچ سو کلو سیمیا اور دو سو سی کلو مٹری بیسن برامر علاشوں سے نکلے تیل کو استعمال شدہ اوئل میں شامل کر کے فروغ کرنے کے شواہد بھی پائے گئے دی جی فوڈ آثورٹی باگ بانپورا میں دو سگے بھائیوں سمیر تیہرے قتل کی وارداد روس ماتم کے بعد لاشیل ہواہکین کے حوالے ساتھ نامزت ملزمان کے خلاف مقدمہ درش تحال کوئی بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکا ملزم راہل بلد آقین آسیم ندیم عمران شہزاد اور منصور تحال فرار ممبئی حملوں سے متعلق نواز شریف کے بیان کو بھارت نے عالمی عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا نواز شریف کے خلاف قداری کا مقدمہ درش کرنے کی درخواس پر ایڈیشنل سیشن جسٹ نے ڈیفنسی بلوک پولیس سے جواب طلب کر لیا کیس کی سمات سات مارچ تک ملتوی سابق وزیراعظم کا بیان ملک سے قداری کے مترادی پہ درخواس کو ظاہر سوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاہیت کی مضمت بھارت کی جاہیت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا پوم پاک فورچ کے ساتھ ہے بھارتی قیادت اشتیال انگیزی سے باز رہے سوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی اسمبلی آمد پر میڈیا سے گفتگو بابا روان بولے سرجیکل سٹرائک والا ڈراما کل پھر کیا گیا مودی ایشیا اور دنیا کو آکھ میں بھکیلنا چاہتا ہے جاریت کا جواب جاریت سے دیا جائے گا پیپلز پارٹی کا مطالبہ امران خان نے کہا تھا کہ سوچیں گے نہیں جواب دیں گے حسن مرتضیٰ کی گفتگو ملکی سلامتی کے لیے سب اکٹھے ہیں بھارتی جاریت وزیراعظم قومی اسمبلی کا اچلاس طلب کر کے سب کو اعتماد میں لیں نون لیگ کے راہنما خواجہ سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو مطلوقہ وقت املاق بورٹ کے فرانزک آجٹ کا معاملہ وزیراعظم کی سپیشل فرانزک آجٹ ٹیم نے دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک میں فروغ کی گئی زمینوں کا ریکارٹ مانگ لیا ملزموں کو عدالتوں میں پیشی کے لیے گاڑیوں کی کمی اہلکار منشات فروشی کے ملزم کو موٹر سائیکل پر عدالت لے آئے زلہ کا جہری میل آئے گئے ملزم کی فوٹیج لاہور نیوز پر گھریلو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ سیشن کوٹ نے قوال شیرمی آداد کیا پوری درخواست زمانت منظور کر لی پچاس ہزار مچلکوں کے عوض زمانت منظور عدالت نے پولیس کو قوال شیرمی آداد کو گرفتار کرنے سے رکھ دیا سماعت پانچ مارچ تک ملتبی دوبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس ایل کا میلہ سجنے کو تیار ٹک ٹو کی فروخت کا دوسرا روز شائکین کی قطار کل پانچ سو اور ایک ہزار مارے ٹکٹ بک گئے صرف مہنگی ٹکٹیں دستیار اور ڈیزار تیس ثقافت پنجاب کے زیر احتمام الحمدہ میں صوفی نائٹ کا احتمام معروف قوال شیرمی آداد اور گلوکارہ پرہانہ مقصود کی شاندار پرفارمنس صوفیانہ کلام سے شرکہ پر بلس داری موسیقی